ہائی ویور ویلکم تور یوٹیوب چینل آئیم ہارس خان آج کا ہمارا ٹاپک ہے رییکٹ لائپ سیکل جسے ہم لائپ سیکل آب کمپوننٹس بھی کہتے ہیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹیٹ ایچ کمپوننٹ اندر رییکٹ ہز آ لائپ سیکل ویچ یو کن منیٹر اور منپولیر دورن ایٹس تری مین فیزز تو ہر ایک کمپوننٹ مین رییکٹ کیونکہ ہمارے پاس کمپوننٹ بیس ہوتا ہے اس میں ہم کمپوننٹ کو کرتے ہیں سو ہر ایک کمپوننٹ کا ہمارے پاس لائپ سیکل ہوتا ہے جسے ہم منیٹر کر سکتے ہیں یا منپولیٹ کر سکتے ہیں تری فیزز میں جو کہ ہمارے پاس ماؤنٹنگ ہے اپ ڈیٹنگ ہے ان ان ماؤنٹنگ ہے سب سے امپورٹنٹ جس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے that is ماؤنٹنگ ماؤنٹنگ کے اندر ایک ہمارے پاس ہے کمپوننٹ ڈیٹ ماؤنٹ جسے ہم نیکس لیکچر میں کور کریں گے اور وہ بہت ہی ہم یوز کریں گے اس کو من بہت ہی مفید تھے وہ یوز کرنے کے لیے جب ہم سرور سے ڈیٹا کو فچ کرتے ہیں تو من جب ہم کلائنٹ ریکویسٹ کرتے ہیں گٹ کی مدد سے تو ہم جو ہے ایکچولی گٹ ریکویسٹ کے لیے کمپوننٹ ڈیٹ ماؤنٹ یوز کرتے ہیں اور کیوں وہ یوز کرتے ہیں وہ ادھر پہ ہم پھر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیوں ہم یہ یوز کرتے ہیں کے بغیر کام کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو سب باتیں ادھر ہم دیکھیں گے لیکن آج یہ جو ماؤنٹنگ اف ڈیٹنگ ان ان ماؤنٹنگ ہے اس کو جو ہے جنرل ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا سو لوک ماؤنٹنگ مینز پٹنگ ایلیمنٹ انٹو دا ڈوم سو ماؤنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پٹنگ ایلیمنٹ انٹو دا ڈوم کہ جب ایلیمنٹ کو ہم ڈوم میں پٹ کرتے ہیں ڈوم میں پٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بگننگ میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے جب کمپوننٹ ری رنڈر ہو جاتا ہے تو ڈوم میں جو پڑا ہوتا ہے تو وہ کمپلیٹلی ہمارے ساتھ نہیں جو پی سب کوٹ ہم نے سیو کیا ہے مثال کے طور پر میں نے پروگرام لکھا اور سیو کیا اس کے بعد تھوڑا اور لکھا اور پھر سیو کیا تو جو تھوڑا میں نے لکھا وہی جو ہے صرف رنڈر ہوگا ڈوم جو ہے تو ڈوم کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ادھر ہم نے کور کیا تھا کہ ڈوم ایکچولی میں ہے کیا تو یہاں پر یہ ایکچولی کہہ رہا ہے کہ پٹنگ ایلیمنٹ انٹو دا ڈوم ڈوم میں جب ہم ایلیمنٹ کو پٹ کرتے ہیں جب ہم مین وی کے انسے اسے وہاں پر ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں رنڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا یوز کرتے ہیں ہم یہ ماؤنٹنگ ٹکنیک یہ ماؤنٹنگ جو ہے یوز کرتے ہیں جب کمپننٹ ہمارے پاس ماؤنٹ ہوتا ہے تو یہ مین باننا یہ بانتا ہے جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو پروگرام جو کورٹ ہم لکھتے ہیں اور وہ اگزیگیوٹ ہوتا ہے تو اگر اس میں ہمارے پاس کنسٹرکٹر ہو تو کنسٹرکٹر پہلے اگزیگیوٹ ہوگا اگر اس کے بعد ہمارے پاس get drive state from props ہو تو وہ دوسرے نمبر پہ اگزیگیوٹ ہوگا اس کے بعد render function اگر ہمارے پاس ہو تو وہ تیسرے نمبر پہ اگزیگیوٹ ہوگا اور اس کے بعد کمپننٹ dead mount چوتھے نمبر پہ اگزیگیوٹ ہوگا تو ماؤنٹنگ میں ہمارے پاس یہ جو چار آپ لوگوں کو نظر آرہی ہی یہ ہمارے پاس اس سیکونس میں اگزیگیوٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر میرے پاس پروگرام ہی جیسے کہ ہم نے کلاس کمپننٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا ہے دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے ہم اگزامپل کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس render method use ہوتا ہے مثال کے طور پر اس کے اندر میرے پاس ایک کنسٹرکٹر ہے اور ایک رنڈر ہے تو کنسٹرکٹر ویل اگزیگیوٹ فسٹ اور پھر اس کے بعد جو ہے رنڈر اگزیگیوٹ ہوگا اگر میرے پاس اس میں صرف رنڈر موجود ہے تو رنڈر ویل اگزیگیوٹ فسٹ کیونکہ وہ تو کچھ ہے نہیں اگر یہ چاروں ہوگا تو اسی سیکونس میں یہ ہوگا اور اگر میرے پاس رنڈر ہوگا اور رنڈر کے بعد کمپننٹ ڈیٹ ماؤنٹ ہوگا تو میرا کمپننٹ جو ہے جتنا میرا کوٹ ہے وہ تو پہلے رنڈر ہو جائے گا رنڈر ہونے کے بعد آل دو کہ میں نے کمپننٹ ڈیٹ ماؤنٹ ایڈ ڈا ٹاپ لکھا ہوگا لیکن پھر بھی رنڈر کے بعد جو ہے کمپننٹ ڈیٹ ماؤنٹ ایگزیگیوٹ ہوگا میرے ایڈ ڈا اینڈ جو ہے کمپننٹ ڈیٹ ماؤنٹ ایگزیگیوٹ ہوتا ہے تو بیسکلی کمپننٹ ڈیٹ ماؤنٹ کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کیونکہ ہمارے کام کا جو چیز ہے یہ بقائے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی جو ہم یوز کرتے ہیں اور جیسے ہم اپنا کام لیتے ہیں تو آج کے اس لیکچر میں آپ لوگوں کو صرف یہی بتانا تھا کہ ماؤنٹنگ میں ہمارے پاس یہ چار ہے کمپننٹ ڈیٹ ماؤنٹ یہ چار میتھڈ سے چار فنکشن ہے تو اس کو یہاں پر جو ہے کمپنیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یہ لنک جو ہے ڈسکریپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم کمپننٹ ڈیٹ ماؤنٹ کو انشاءاللہ ڈیٹل کے ساتھ دیکھیں گے دوسرا ٹکنیک ہمارے پاس سے اپ ڈیٹنگ جب کمپننٹ ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے تو اپ ڈیٹنگ تب ہوگا جب ہمارے پاس کمپننٹ کے سٹیٹ یا پروپس میں کوئی چینج وغیرہ اکر ہوتی ہے جب کمپننٹ ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہوتا ہے سٹیٹ یا پروپس کا جو ویلو ہے وہ ہم چینج کرتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس جو ہے یہ اپ ڈیٹنگ ٹکنیک جو ہے اپ ڈیٹنگ میترد جو ہے یہ کال ہوتے ہیں اس آرڈر میں اگر ہمارے پاس گٹ ڈیرائب سٹیٹ موجود ہوگا تو دیٹ پرام پروپس سو دیٹ ویل بی اگزیگیوٹیٹ فرسٹ دوسرا ہمارے پاس اگر موجود ہو تو شوٹ کمپننٹ اپ ڈیٹ مین کیا ہم اس کمپننٹ کو اپ ڈیٹ کریں اس نام سے ہی ظاہر ہے تو اس پروپس کے لیے ہم یہ یوز کریں گے تو دوسری نمبر پر یہ ہوگا پھر اگر رینڈر موجود ہو تو دیٹ ویل گیٹ اگزیگیوشن ان ترڈ نمبر اور پھر گیٹ سنیپ شوٹ بیفور اپ ڈیٹ اور پھر اس کے بعد کمپننٹ دیٹ ماؤنٹ ہمارے پاس کیا ہوگا اگزیگیوٹ ہوگا تو اپ ڈیٹنگ میں ہمارے پاس یہ سیکوینس پال ہوگا مثال کے طور پر میں اپ ڈیٹنگ کرنا چاہتا ہو میرے پاس دو ہی موجود تھے that is رینڈر این انادا ونہ اس کمپننٹ دیٹ اپ ڈیٹ تو پہلے رینڈر ہوگا اور پھر کمپننٹ دیٹ اپ ڈیٹ ہوگا آل دو کہ میں نے کمپننٹ دیٹ اپ ڈیٹ ایٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ایٹ اٹاپ ڈی فائن کیا ہوگا وہ اس کو نہیں دیکھتا ہے آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ ڈیٹا ہے اور چینج ہونے سے پہلے یہ اس طرح سے ہے اور اپ ڈیٹ ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ ڈسپلی کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ لیکن ہمارا ہم جو ڈسکس کریں گے that would be componented update sorry yes componented mount sorry اور جو ہمارے پاس اور technique ہے unmounting کے تو the next phase in the life cycle is when a company is removed from dome جب ڈوم سے ہم component کو remove کرتے ہیں اور unmounting as a react like to call it یا جیسے unmounting as a react جیسے کہ react میں ہم unmounting کرتے ہیں like call to it جب اس کو ہم call کرتے ہیں تو react has only one built in methods that gets called when a component is unmounted جب component unmounted ہوتا ہے تو وہ call ہوتا ہے اور اس کا نام ہے component will unmount mean component unmount ہوگا تو یہ تین technique جو تھے یہ تین جو ہمارے پاس تھے these were nothing but a life cycle of a component mounting updating and unmounting mounting میں ہم ڈسکس کریں گے component did mount جو کہ mounting کا بھی حصہ ہے اور updating کا بھی حصہ ہے اور اس کو زیادہ تر ہم جو ہے request کو access کرنے کے لیے get request کے لیے from the server on the client side جو ہے ہم use کرتے ہیں کیا use کرتے ہیں component did update use کرتے ہیں so next lecture میں اسے detail میں دیکھنے والے ہیں till next lecture اجازت دیجئے اللہ حافظ